یقیناً حالات برے ہیں وفاقی حکومت فیصل آباد جیسے واقعات روکنے میں کردار ادا کرے گی عزمہ بخاری کا پنجاب حکومت کو بھی جاگنے کا مشورہ کہا غربت کی وجہ سے معصوم ہو عزمہ صاحبہ بتائی گیا کہ ایک طرح سیاسی مران چاہتا ہے دوسری جنچ ہے وہ ملت میں ایسے اپنی پڑا ہو رہی کہ ایک باپ اس طرح تک آگیا کہ دونوں بیٹیوں نے قتل کر دیا اور خود بھی اس کے بعد جائے گا وہ خود مر گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے ہیں بہت تکلیف سے معاملات ہیں اور حالات ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی طرح کا مسئلہ ہو باپ کو ہو شوہر کو ہو بیٹے کو ہو شامت عورت کی آتی ہے اور اپنا ڈپریشن اپنا غصہ جو ہے وہ عورت پر نکالنا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی شکیل کلب انسان تھا جس نے اس طرح سے بے ہیمانہ طریقے سے اپنی بچیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور میں امید کرتی ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی اور جو ہے وہ اس کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کرے گی اور ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے جو اول تو اس چخص نے خود چونکہ اپنے آپ کو خود بھی جو ہے وہ قتل کر لیا ہے سو لیکن یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو قتل کر دینا اپنی بچیوں کو مار دینا پاکستان میں اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے یہ بھی بتائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ غریب تھے ان کے حالات خراب تھے تو یہ کیا سارا جو سینائریو کریئٹ ہوئے کہ اس غربت کے وجہ سے نہیں ہوا کیا سیاستداروں کے اندروں کے دیکھو نہیں غربت کو جسٹیفیکیشن بنایا ضرور جا سکتا ہے کہا ضرور جا سکتا ہے لیکن غربت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیں اور جو ہے وہ محنت کے ساتھ دو وقت کی روٹی کمانا جو ہے وہ یقینات حالات اچھے نہیں ہے اس میں کوئی دوسری شک نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اپنی جان دے دیں اسی لئے خودکشی جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے اور خودکشی کی اجازت نہیں ہے یقینات حالات برے ہیں وفاقی حکومت فیصل آباز جیسے واقعات روکنے میں کردار ادا کرے گی عزمہ بخاری کا پنجاب حکومت کو بھی جاگنے کا مشورہ کہا غربت کی وجہ سے معصوموں کے گلے کاٹنا حل نہیں ایسے واقعات کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے موسیقی